جی میں اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہوں اور یہاں پہ ڈیف اینڈ ڈم یعنی کہ گونگے بہرے ساتھ آپ لوگوں کے کیا مسائل ہیں کس وجہ سے آپ لوگ احتجاج کے لیے یہاں پہ پاکستان میں ہم سپیشل ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ ذاتی کی جانی ہے کہتے ہیں ہم سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کتنا سلوکی ہے یہ سارے سرکاری ملازمین ہیں سرکاری ملازمین ہیں اور اس میں کچھ پرابلم بھی ہے بولنے والے لوگ ہر چیز لے کے جا رہے ہیں لیکن جو سپیشل لوگ ہیں ان کو لانس کوئی نہیں دیا آگے وہ انہیں پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہم جو چاہتے ہیں آپ تک پہنچے آپ تک پہنچ سکے اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ بروقت آپ کو ویڈیو مل سکے کہاں کہاں سے آپ لوگ آئے ہیں میرے پاکستان سے لوگ ہیں کوئٹا کراچی سیند سلام آباد لہو سکوڈا ہر جنگہ سے لوگ پہنچے ہر ڈپارمنٹ سے لوگ پہنچے ہم بہت سوس ہے جب میں نے تیجاز شروع کیا چار گھنٹ سے ہم ویڈ کرتے رہے ہیں مینیسٹر کمیشنر صاحب ہے انیل انیس صاحب انہوں نے ہمیں میٹنگ کے لیے کہا تھا ٹھیک ہے میٹنگ کے لیے کہا تھا انہوں نے چار گھنٹ تر ویڈ کرنے کے بعد بھی ہمیں پریس کر اب بلایا گیا ان کو میری طرف سے ایک پیغام دے دیجئے آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس کے حوالے سے جو آپ کو پتا ہے کہ وفاق میں بھی پچیس فیصد کا اضافہ ہوا ہے اور باقی ہمارے آج بھی شیخ رشید صاحب سے ملاقات ہے آپ لوگوں کی تو علیدہ سے ہوگی ہوگی آنے والے بجٹ کے حوالے سے ہم آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس کے جانب سے بالکل آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کا ایجنڈے کی اوپر بھی ہوگا اور تمام جو دیگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے حاصل ہیں میرے سمیت وہ تمام ملازمین آپ کے ساتھ کھڑے میں آپ بالکل بھی اکیلے نہیں ہیں یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آج شیخ رشید صاحب سے میٹنگ بھی تھی میں اس حوالے میں آئے ہوں جو گنگے بہرے ہمارے ملازمین ہیں ہماری کوارڈینیشن نہیں تھی ان کے ساتھ میرے لیے بھی شرم کا مقام ہے اور دیگر قائدین جن کے حوالے سے اگر انہوں نے ان کے ساتھ اپروچ بھی کیا اور جو معاملات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ امپلائیز بھی جتنے بھی ہیں ان کے حوالے سے آواز اٹھائیں یہ مذاکرات کے لیے آپ کو کن کے پاس لے کے جا رہے ہیں ابھی ان کو مذاکرات کے لیے لے کے جا رہے ہیں اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ غالباً چار ساڑھے چار وجہ ہماری شیخ رشید صاحب کے ساتھ بھی میٹنگ ہیں آنے والے بجٹ کے حوالے سے آج ہی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انہیں آپ بتا دیجئے کہ آپ کی ڈیمانڈ آپ کی ڈیمانڈ ہم آپ کے اس کے اندر جو ہمارا چارٹرہ آپ ڈیمانڈ ہے اس میں رکھیں گے بھی اور اس کے لیے بھرپور لڑائی لڑیں گے مجھے آپ اپنا نمبر دے دیں نمبر مجھے لکھ کے دے دیں میں ان کا انشاءاللہ نمبر بھی لے رہا ہوں ساتھی شیئر کریں باقی ہمارے جتنے بھی ملازمین ہیں میرا نمبر آپ لکھ لیں نہیں 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 آپ الہدہ سے اپنے مذاکرات کریں ڈیمانڈ باجوہ میرا نام ہے آپ چلیں میں باقی انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے چارٹرہ ہوا ہے تمام ساتھی اس میسیج کو شیئر بھی کریں ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمیں تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے یونینز اسوسییشنز اور تمام ساتھی اگر اکٹھے بھی ہوئے تھے پارلیمنٹ ہاؤس بیک سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اگر تمام ساتھی اکٹھے بھی ہوئے تھے اور ایک مشترکہ لڑائی لڑی گئی تمام ملازمین کی لڑائی تھی اس میں میں واضح کرتا چلوں یہاں پہ بھی تقسیم کرنے کی کوشش کی اور گورنمنٹ کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکی ہے صوبوں کو اور وفاق کے ملازمین کو ہم نے صوبوں کے قائدین کو بھی بلایا ہے آج جو شیخ رشید صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے تین جون کو ہم نے احتجاج ریکارڈ کروایا تھا اور اس کا مقصد یہی تھا کہ بجٹ آ رہا ہے اس سے پہلے ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ آپ نے ہمارے تک اپروش نہیں کی یا کچھ ہے آج اس حوالے سے میٹنگ بھی ہے سامنے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو یہ ہمارے گنگے بہر ملازمین ہیں شرم کا مقام ہے میرے سمیت خاص طور پر میرے لیے کہ میرے نالج میں یہ چیز نہیں تھی نائی لائی گئی انشاءاللہ سب سے پہلے ان کا ہم ڈیمانڈ میں بھی رکھیں گے اور ان کی اتنی زیادہ تعداد نہیں ہے جس کی اوپر فینینشل امپیکٹ آئے یہ نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں آپ کی آواز نہیں پنچا سکتے ہیں یہ آپ کو ہم سب کو صوبائیت سے یونین سے اسوسییشن سے باہر نکل کے ان کی آواز جو ہے ہمیں پنچانی ہوگی اپنے ان ملازمین کی ان ساتھیوں کی اگر آواز ہم لوگ نہیں اٹھائیں گے یہ کس طرح سے اٹھائیں گے اور یہ تمام ملازمین کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ یہ گنگے بہرے اگر اپنے حق کے لیے باہر نکل سکتے ہیں تو آپ کو زبان رکھتے ہیں سمات رکھتے ہیں آپ کیوں نہیں اپنی آواز اٹھا سکتے ہم آپس میں صوبائیت میں اور اس میں اصل ہمارے مسائل اور یہ ساتھی ہیں جن کی آواز اٹھانی چاہیے اور انشاءالت اللہ ہم اٹھائیں گے میرے پاس الفاظ نہیں ہے حقیقتاً اس وقت میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کوئی بات کر سکوں یا کچھ ہے یہ آپ لوگوں کو بھی ان کی آواز اٹھانی پڑے گی کون ان کی آواز سنے گا سمجھے گا اور پنچائے گا ہم اس وقت سبائیت وفاق میری ایسوسییشن میرا دھڑا اور ہم اس میں پڑے ہوئے عملی طور پہ نکلنا پڑے گا ہاکی یہ آئینہ دکھانے کے لیے کافی ہے میرے خیال میں ان ملازمین کو جو سن بھی سکتے ہیں بول بھی سکتے ہیں اور اپنے معاملات کے حوالے سے لاس چانس ہے آنے والے بجٹ کے حوالے سے وفاقی وزراء کی کمیٹی آج بھی جیسے کہ بتایا ہے کہ میٹنگ ہے ان کے ساتھ وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے جو آئی ایم ایف کی ایجنٹس بیٹھے ہوئے وزارت خزانہ میں وہ کسی بھی صورت میں نہیں چاہتے کہ ریلیف ملے گریب سرکاری ملازمین کو عملی طور پہ یارہ تاریخ کو آپ لوگوں کو نکلنا ہوگا ہر صورت میں یا تو یومے تو شکر منائیں گے ہم لوگ بسورت دیگر ہمارا احتجاج ہوگا جو کہ جاری رہے گا یہ دکھا رہے ہیں انہوں نے آج ملازمین کی اوپر لاتھی چار جو یہ بھی کیا ہے اس کے بھرپور مزمت بھی کرتے ہیں ہم لوگ میں کیا کسی سے بات کروں کیا سمجھا سکوں آپ کو دفعہ پھر عملی طور پہ یارہ جون بجٹ کے روز کیونکہ یارہ جون کو کابینہ کی میٹنگ ہونی ہے جس میں ملازمین دوست پرپوزل بھی ہوں گی اور ملازمین دشمن بھی ہوں گی جو گورنمنٹ نے اس میں سے کسی ایک کو اپروف کرنا ہے تو صفوں میں اتحاد پیدا کریں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ یارہ جون کو رحمان باجوہ کے لیے نہیں کسی یونین کے لیے نہیں کسی اسوسییشن کے لیے نہیں اپنی ذات کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے باہر نکلنا پڑے گا ایک دن کے لیے بصورت دیگر قائدین اور اپنے خاندانوں کے ساتھ جو مخلص ملازمین ہیں وہ تو پورا سال احتجاج کریں گے اور جو بے حص ہیں وہ گھروں میں بیٹھے رہیں گے جس طرح پہلے بھی بیٹھے یہ صرف بے حص ملازمین کے لیے میسیج ہے کہ عملی طور پہ آپ کو باہر نکلنا پڑے گا